بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتا رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں پر بتایا ابو مالک اشجائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ سرکار کے پاس ایک شخص آیا اور بولا یا رسول اللہ میں کیا کہوں جب اپنے رب سے مانگوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ مغفر لی ورہم نی ورہم نی ورہم نی ورہم نی ورہم نی اور آپ سرکار ان کلموں کو فرماتے وقت ایک ایک انگلی بند کرتے جاتے تھے تو سب بند کرلیں صرف انگوٹھا رہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمیں دنیا و آخرت دونوں کے فائدے کی کے لئے اکٹھا کر دیں گے ہر جائز مقصد کے لئے وظیفہ اگر آپ کے ہر کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں ہمیشہ ناکامی ملتی ہے یا پھر شادی جوب، سفر، تعلیم، اولاد، بے برکتی، تامدستی، کرز، غربت، بے چینی، عبادات سے دوری یا دیگر مسائل در پیش ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد 110 مرتبہ اسی طرح کریں جس طریقے سے انہوں نے اپنی انگلیوں پر کیا انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی زندگی کی تمام مشکلات خود بخود حل ہوتی چلی جائیں گی سالوں سے رکے ہوئے کاروبار چل پڑیں گے اچھے رشتے آنے لگیں گے جوب، سفر، تعلیم اور دیگر کاموں میں بے حد آسانیہ ہو جائیں گی رزق میں بہت برکت ہوگی انشاءاللہ ہم نے بزاتے خود اس وظیفے کے فضائل و برکات دیکھے ہیں اس لئے ہمارا ایمان ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اس وظیفے میں دنیا و آخرت کے فائدے ہیں تو پھر اس سے بڑھ کر اس کی فضیلت اور کیا ہوگی ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کسی شخص کو اس وظیفے کا فیض ملے اس کی مشکل آسان ہو اور اسی نیکی کے صدقے میں اللہ کی ذات آپ اور ہم سے راضی ہو کر ہماری آخرت سمار دیں مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزیٹ کریں شکریہ اللہ حافظ